جو وزیر کے دوستے وہ پوچھے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہو تو وزیر کہتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچاؤں کی دکیانوں سے کمزور اور ناتوہ مخلوق ہے وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حقیم عالم اور سپورے کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے اس کے دوستوں نے بیس کی باتوں پر غور کیا پھر سب نے اس کی تائید کی اور تب انہوں نے تائید کی دکیانوں سے سر سے بچنے کے لئے ہمیں اس سہر سے نکلنا ہوگا اور آخر کار پوری ارادے کے ساتھ سہر سے باہر نکلنے اور ایک بیعابان کی طرف چل دیئے وہ ایک بیچ میں وہ ایک منصوبہ بندی ہے اس کا ذکر میں کبھی دوسری ویڈیو میں کروں گا تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ کس طرح وہ نکلے وہ سہرہ کی طرف پہنچے وہ کبھی میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ سو پھر وہ دکیانوں سے سر سے بچنے کے لئے وہ سہر سے نکل پڑے اور جب وہ سہر سے نکلے تو ایک سہرہ اور بیعابان کی طرف پہنچ گئے راستے میں ان کو ایک اور چروہہ ملا انہوں نے کچھ دیر اس سے باتیں کی اور ان کے پاس آرام کیے اس سے باتیں کرنے لگے پھر جب باتیں ختم ہو گئی اور جب ان کا چلنے کا وقت آیا جب وہ چلنے لگے تو ان کے ساتھ جو چروہہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور وہ چروہہے کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا اور بہت ساری بک سمانتا ہے کہ وہ جو کتہ ہے کہ یہ واحد ایسا کتہ ہے جو جنت میں ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی کتہ جنت میں نہیں ہوگا اور اس کتے کا نام کتمیر بھی تھا سو اب یہ کتہ جب ان کے ساتھ ہو لیا تو ان کے دوستوں تھے جو دوست لوگ تھے وہ کتے کو بھاگانے کی کوشش کرنے لگے وہ سوچے کہ اگر کتہ بھی ساتھ میں ہوگا تو اس کے بھوکنے یا اس کے کچھ ایسے حرکت کرنے کے وجہ سے کہیں جو فوج ہے وہ ان کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جو ہماری منزل ہمیں نہ ملے تو اس کی وجہ سے وہ پوسیس کرنے لگے کہ وہ کتہ اس کے ساتھ نہ ہو لیکن جو چروہہ تھا وہ اس نے کہا کہ کتہ مانوس ہے مجھے جانتا ہے اور میں جب کہوں گا تو وہ کتہ میری بات مان لے گا سو پھر اگری کیا اور اس کی بات مانے اور سب ایک ساتھ سہرہ اور پہاڑوں کی طرف نکل پڑے جب وہ سہرہ اور پہاڑوں سے گجرتے ہوئے ایک گار کی طرف پہنچے تو گار سے پہلے کچھ ایک چشمہ اور میوے دار پہاڑ بھی تھے تو میوے دار پیڑ پاؤ دے تھے تو سب نے اس میں سے اس میوے اور پانی کو پیا اور کھایا اور اچھے سے پیڑ جب بھر لیے تو سوچے کہ چلے ایک گار کے پاس جب پہنچی ہیں تو سوچے میں ذرا آرام کر لیتے ہیں سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیڑ گئے تھکاوٹ کے وجہ سے انہیں فوراں نیند آ گئی اور کتہ بھی گار کے کنارے سو گیا یہ گار اتنا بڑا تھا کہ اس کے دروازے اس طرح کہتے ہیں جب سورسلو ہوتا تھا تو اس کی کرنے سیدھے گار میں پڑتی تھی اور جب گروہ ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا یعنی کہ وہ جو دروازے وہ گار تھا کافی بڑا تھا اور یہ بائیمان اور سالے جو جوان تھے اس میں سالوں سال سوتے رہے جب بیدار ہوئے یا کہہ سکتے ہیں دوبارہ جب زندہ ہوئے تو سورج دو بھی رہا تھا لہٰذا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں پھر ایک دوسری سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں صرف ایک دن بلکہ اس سے بھی کم لوگوں نے کہا وہ بھوکی تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی لہٰذا دیتاک آیا کہ ان میں سے ایک سخص بہت ہی احتیاط سے سہر جائے اور کھانے کے لئے کچھ لے آئے ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ باہر کا جو پورا منظر ہے بدل چکا ہے پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں تھا جس سے راستے میں وہ دیکھ کے آئے تھے جس سے وہ میوہ اور چسمے سے پانی پیئے تھے وہ سب کچھ بدل چکا تھا جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عزیب سا لگا اور سہر کی طرف تو بالکل بھی کچھ بھی وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے روٹی کی دکان پر گیا پھر چند روٹیاں اٹھائی اور دکان در کو وہ پیسے دیئے جو ساتھ لائیا تھا ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں اس جو دکان تار تھا اس سے کہنے لگا اس سکس سے جو گار کی طرف سے آیا تھا کچھ کھانے لینے کے لئے تو ارے یہ پیسے تو بہت پرانے آج کے زمانے کی نہیں ہیں تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے تو اس سمیں جو سخت نوزوان وہ کہا کہ کیا کہہ رہا ہو یہ پیسے میں نے چند دن پہلے ہی سہر سے لے کر گیا ہوں تو تم جھوٹ بول رہے ہو وہ جو دکان دار تھا وہ کہنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اس دکان دار کو لگا کہ جو نوزوان ہیں انہیں کچھ کھزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو تو اسی بات میں وہ جو باتیں جو ہو رہی تھی اس مقالمے میں ایک بھیڑی کٹی ہو گئی اور خبر جنگل کی طرح آگ کی طرح جو جنگل میں فائل گئی کہ یہاں تک کے باستہ کو بھی ان کے کانوں تک کے خبر پہنچ گئی کہ اسے باستہ کی درپار میں حاضر کیا گیا اس سے پوچھ تاج کی گئی کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے باستہ نے سوال کیا اس نوزوان سے جو کار چاہایا تھا نہیں مجھے کوئی خزانہ تو نہیں ملا ہے میں جب اس سہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے دکیانوز کی عبادت اور پرستست کر رہے تھے اور جب میں واپس آیا اس سہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلہ ہوا ہے یہ کہا نہیں شاید تم نے اتھلیے گھڑی تاکہ ہم کو بے وقوب بنا سکو باستہ کو ایسا لگا تو باستہ نے اس جو اصابق قحف کہ لوگ اصحاب تھے ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب ایسا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو اس سمیں کی بات ہے جب یہ ایسا علیہ السلام کا جمعانہ تھا تو وہ اس سمیں وہ لوگ بائبل کو فالو کرتے تھے تو اس میں بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا پانچویں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں اس نوزمان نے جو اصابق قحف کے تھے اصحاب نے کہا کہ آپ لوگ میری باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں میں اس سہر میں اسی سہر کا رہنے والا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے کیا اس سہر میں تمہارا گھر بھی ہے باقی اس سے پوچھا ہاں ہے آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں اور باقی اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط یہاں میرا گھر ہے اس سکس نے جو اصحاب سے وہ جو غار سے آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ ہے میرا گھر جی ہاں یہی ہے گھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ایک بوڑے آدمی نے دروازہ کھلا اور پوچھا کون تو بلے کیا کام ہے باقی اس سکس کا کہنا یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عزیب اور حریب ہے بوڑے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور اس کی گھر کی کچھ انسانیاں بتائیں وہ بوڑا اس جوان کے قدموں پر گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چھومنے لگا جو نام آپ نے بتایا وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے اس بوڑے سکس نے جو اس گھر میں رہ رہا تھا اس نے اپنا جب سنا تو اس نے کہا یہ تو میرے دادا جان کا نام ہے اس سمیں کہا باہتہ سلامت جو سب وہ بائیمان جوان تھے جو جالیم اور باقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر سہر سے باہر چلے گئے تھے یہ سچ کہہ رہا ہے بات سوال دوسرے لوگ بھی اس نوجوان کے احترام کرنے لگے فریعت پائے کے گار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جو جو جوانوں کو بیدار کیا جائے سب لوگ گار کی طرف چل پڑے تو گار کے قریب پہنچوے تو اس جوان نے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری باتیں بتا دوں کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہو کتنا سوئے ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ دکیانوس کی فوج جو ہے وہ ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے تو دوستوں کے پاس آیا اور کہا دوستوں کہ آپ جانتے ہیں ہم کتنا سوئے تو بتا دو یا تو بتا دو یا ایک دن کے بل کے تو لوگوں نے کہا کہ ایک دن یا ہو سکتا ہے دلدہ دن ہم سوئے تو دوست نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں دوستو ہم لوگ اراؤنڈ یا بول سکتے ہیں تین سو نو یا تین سو سال کے قریب تک سوئے ہیں دکیانوس بہت سال پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام عیسی علیہ السلام اور عیسی ابن مریم ہے خدا کے خسن سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے اور اس وقت کباسہ اور جو لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں اس کے دوست تاجب اس کی باتیں سن رہے تھے کیونکہ اچانک سے اگر کسی کو یہ باتیں بتائی جائے تو وہ لوگ کو یقین ہونے مسکل ہوتا ہے پاسیبل نہیں ہوتی کوئی بھی چیز ہیں تو وہ بھی تاجب میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لئے عبرت بنیں پھر کیا کیا جائے اور سب خدا سے دعا کرتے ہیں پھر جب دوستوں نے سب مسورہ کی اور کہا کہ چلو خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر انہوں نے جب دعا کی تو دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنے بارگاہ ہمیں بلالے تو انہوں نے دعا کی اسی طرح ہم کو بارگاہ ہلائے میں اللہ تعالیٰ بلالے تو ان کی دعا قبول کر لی اور پھر اسے دو دوستوں تھے حسابق قائف کے لوگ وہ سب ہمیسہ ہمیسہ کے لئے سو گئے جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو باسسہ اور اس کے سبائی اس کے اندر آکے دیکھیں تو سب کے سب دنیا سے جات ہو گئے تھے باسسہ نے حکم دیا کہ اس گار کو ایک عبادت کا اس سکل میں دی جائے تاکہ قیامت تک کے لئے یادکار بن جائے تو دوستو اس ویڈیو کے ہمیں جو سمیری ملتی ہے تو اس میں بہت ساری میننگس ملتے ہیں جس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے سنگت ہمارا جو گروپ ہے وہ اچھا ہوگا تو ہم بھی ایک اچھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس لئے دوستو اپنے جو گروپ سے ہیں ان کو اچھا بنائیں اور ہمیں سے اللہ پر یقین رکھیں اور دیکھئے دوستو ایک اچھی سنگت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جو ناپاک جانور جیسے ہم گھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ نے اسے جنگت کا حق دار بنا دیا صرف ایک اچھی سنگت کے ذریعے تو دوستو اپنے جو گروپ سے ہیں اپنے جو دوستو کے گروپ سے ان کو اچھا رکھئے اور اچھی باتیں اور ہر چیزوں میں مسورہ کرنے کی کوشش کریں جو مسورے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے سو دوستو آج کا جو سفر ہمارا آپ کے ساتھ اتنا ہی تھا سو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں تک شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ سیئر کریں اور کمنٹ کریے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند